بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویواز میں ہوں کلسوم آپ سب کو کلسوم کچن ایٹ میں ویلکم امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک اور خوش پاش ہوں گے تو آج میں لکھر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست نمکو ریسیپی خاص بات یہ ہے کہ یہ بنتی بھی بہت جلدی ہے تو چلتے ہیں سکوک این ایز ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں یہاں پر ایک دد آلو اور آلو کو ہم چھیل لیں گے اور اب ہم لے لیتے ہیں ایک گریٹر اور اس کی جو باریک والی سائیڈ ہے اس کو ہم یوز نہیں کریں گے جو موٹے والا سائیڈ ہے اس کو ہم یوز کریں گے اس طرح آلو لے لیں گے اور لمبائی میں اس طرح سے ہم گریٹ کریں گے تاکہ یہ جو آلو کی لچے ہیں وہ لمبے لمبے اور موٹے موٹے بنیں اور یہ جو لچے ہیں یہ تیار ہے اب ہم فوراں سے اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ یہ بلیک نہ ہو اور اس کو اچھی طرح سے تین چھے چار دفعہ ہم دوئیں گے ململ کے اور اس کا پانی چینج کریں گے تاکہ آلو کا جو سٹارچ ہے وہ نکل جائے اور ہماری جو ریسپی ہے وہ اچھی اور کریسپی سی بنیں یہ دیکھیں آلو کو میں نے اچھ طرح سے دو دیا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے تو بس اب ہم اس کو پانی میں سے نکال دیں گے اور کسی ململ کے کپڑے پر یا ٹاول پر یا آپ ٹیشو بھی لے سکتے ہیں اس کی اوپر اس کو پہلا دیں اور اچھی طرح سے اس کو پونچ لیں اور خوش کر لیں یہ ململ آپ اچھی طرح سے کریں اور جب آلو خوشک ہو جائیں گے مکمل تو پھر ہم اس کو کسی برطن میں ڈال دیں گے اور برطن میں ڈالنے کے بعد ہم لے لیں گے ایک چمچ کان فلور اور چننی میں ڈال دیں گے ان آلو کی اوپر ہم ڈسٹ کریں گے تاکہ ایکول ڈسٹ ہو چمچ سے ڈالنے سے کہیں زیادہ کہیں کم لگ جاتا ہے تو اس طرح سے ہم ڈسٹ کریں گے اچھی طرح سے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے اور بس یہ ریڈی ہے اب ہم لے رہتے ہیں گھی یا آئل فرائی پین میں رکھ دیں گے اور فلیم آن کر دیں گے اور تیس فلیم پر ہم اس کو فل گرم کریں گے دیکھیں گھی فل گرم ہے اس میں ہم یہ آلو ڈال دیں گے اور سارے آلو ڈالنے کے بعد ہم فل فلیم پر اس کو فرائی کریں گے اس کو ڈال دیں اور اس کو بس بلکل بھی نہ چیڑے اور چھوڑ دیں اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کو چیک کریں اور پھر آرام سے آپ اس کی جو سائیڈ ہے وہ پلٹ دیں اور دوسری سائیڈ سے بھی فل آنچ پر ہم اس کو اسی طرح فرائی کریں گے جب یہ کولڈن کرسپی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں گولڈن کرسپی ساتھ ال گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اب ہم لے لیتے ہیں تقریباً ایک کپ چلے ممپلی اس کو ہم اس طرح چلنے میں ڈال دیں گے اور فل گرم گی میں ہم اس کو فرائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ اگر ممپلی آپ کے فرائی ہیں پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو ٹائم تھوڑا کم لگے گا اور اگر بنے ہوئے نہیں ہیں تو ٹائم زیادہ لگے گا یہ دیکھیں ممپلی ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم لیتے ہیں ثابت مسور کی دال اس کو بھی اس طرح چوٹی چلنے میں ڈال دیں گے آپ کے پاس بڑی چلنی ہے تو اس میں ڈال دیں اور اس طرح سے اوپر سے ہم گرم گی ڈالیں گے اور فل پلیم پر ہم اس کو بھی فرائی کریں گے اس کو فرائی ہونے میں تقریباً لگیں گے ساڑھے تین ہم اس کو چی طرح سے مکس کر دیں گے باول میں دیکھیں میں نے اس کو چی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں فرائی کی ممپلی اور فرائی کی مصور کی دال اس میں مکس کر دیں گے اور نمک ہم ہز بھی زائقہ اٹ کر دیں گے اور چاٹ مسالہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے ہماری مزددار چڑپٹی سے نمکو تیار ہے اب ہم اس کو ڈشاؤٹ کرتے ہیں فرینڈز اگر آپ کوئی ریسیپی اچھی لگی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں خوش رہیں خوش رکھیں رب زلجلال آپ کو شاد و آباد رکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گدوہ میں یاد رکھی گا اللہ حافظ